ابزتا ہے رب جلیر کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے اسلام علیکم میرے پیارے دوستر ماشاہرہ سے ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ تو میرے سامنے آئی گئے آج پاکستان کے وزیر خالچہ اور شیخ محمد کی آپس میں ملاقات ہوئی جس کی پوری تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس میں امید نظر آ رہی ہے کہ بہت جلد پاکستانیوں کے تو ویزے ہیں وہ اوپن ہونے چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اپ ڈیٹس ہیں اس نیوز کی اندر اس تک ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھئے کام میں بھی آپ دوستوں کو تھوڑی امید کی کیرہ نظر آ جائے ویزے اوپن ہونے کے مطلق لیکن وہ سوچ تو میرے چینل پر نئے ہیں ان صرف کیسے یہ چینل ضرور سبکرائب کال لیں اگر وہ یوی کی نیوز سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو پاکستانی وزیر خالچہ کی دبائی کے فرمارو شیخ محمد سے ملاقات وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی بقام پچا دیا ویزا بومندی ہٹنے کی امید ہو گئی رفتیر کے مطافق متہتہ عرب امراض کے وزیر اعظم ونیب ستر اور دبائی کے فرمارو شیخ محمد بن راشر عمران خان کا خصوصی بقام دیا ہے دونوں کے درمیان ملاقات کے موقع پر دبائی نائب حکمران شیخ محمد بن راشر محمد بھی موجود تھے جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی بقام رسیف کیا خلیف ٹیم کے مطابق دبائی کے فرمارو شیخ محمد بن راشر نے پاکستانی وزیر خالچہ شاہ محمد قریشی کا بربور استقبار کیا دونوں اعظموں کی ملاقات کے دوران پاکستانی وزیر خالچہ نے شیخ محمد کو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے خیص غالی کا پغام دیا اور دونوں ممارک کے درمیان ترکات کو مزیر مضبوط بنانے پر بھی ہزارے خیار ہوا مختوم شاہ محمد قریشی دو روزہ دورہ پر آج ہی عمران پہنچے ہیں پاکستانی وزیر خالچہ سے پاکستان میں تینیات عمراتی صفیر حماد عبداللہ ابراہیم اور دبائی کے پاکستانی خونسر خانے میں تینیات کونسر جنرل احمد امجد علی نے بھی ملاقات کی اس کے علاوہ پاکستان اور عمرات کے دیکھر آلہ حکمان نے بھی شاہ محمد قریشی سے ملاقاتیں گی جس دوران عمرات اور پاکستان کے دو طرف تلقات زیر پیس آئے ہیں وزیر خالچہ کے عمرات کے دورے کا مقصد عمرات اور دیکھر اسلامی موالک کے ساتھ تلقات کو مزود تر بنانا ہے شاہ محمد قریشی دورے کے دوران پاکستان کمیٹی کے مختلف راہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزیر خالچہ نے عمرات پہنچنے کے پاس پاکستان میں تلقاتی کام اور ہسپتاروں کی تعمیر پر عمراتی کام کا شکریہ دا کیا ان کا کہنا تھا عمرات اور پاکستان کے درمیان طریقی سکافٹی معاشی اور خوشکوال تلقات قیم ہیں میں پر امیت ہوں کہ مستقبل میں دونوں اقوام کے درمیان تلقات مزید بہتر ہوں گے جبکہ پاکستان میں تینیاتی عمراتی صفیر حماد عبداللہ امی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تلقات اور مضبوط ہوں